قرآن اللہ تعالیٰ نے تورایت بھی زبور بھی انجیل بھی لیکن اسی کا کیوں کنفرم ہے اسی کے اوپر کیوں ایمان ہے کہ قرآن نہیں بدلا زبور اور انجیل اور تورایت کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں وقت کے ساتھ بدلا ہو آیا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ قبلہ نے چودہ سو سال کہا پہلے تو چودہ سو پجتر ایک سال یعنی پندرہ سو سال کے قریب یہ عرصہ بیٹھ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سو صدیانی قیامت تک الحمدللہ یہی قرآن رہے گا کیونکہ یہ محبوب پہ اتری ہے اور کہا گیا کہ ورفان اللہ کا ذکر رکھ اور جون جون قرآن پڑھا جائے گا تو محبوب کا ذکر بلند ہوتا جائے گا تو فرمائیے گا کہ اس قرآن میں کیا ایسا روحانی موجزہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھا کبھی مسلمانوں کے حافظوں کے سینوں میں کبھی چمڑے کے اس خوبصورت کتابوں میں پھر کاغزوں میں آج کا سوشل میڈیا ڈیجیٹل ایپس میں ہر جگہ یہ محفوظ رہا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعارف میں ایک بات فرمائی کہ المحیمن کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں ان کے پیغام کی بھی یہ جامع ہے اور جس طرح اس کے لیے انسانی وسائل بروے کار آئے ہیں حفظ کی صورت میں کتابت کی صورت میں اس طرح انسانی تاریخ کا وہ مرحلہ تھا جب قرآن حقیم نازل ہوا کہ اس کو تاریخ کا ایک روشن اہد کہا جاتا ہے کہ جس میں تاریخ میں یہ ریکارڈ ہو گئی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنے بھی اسباب ممکن تھے ظاہری وہ بھی مہیا کر دیئے اور خود اللہ تعالیٰ نے غیب سے جو اس کا احتمام کر رکھا ہے یہ دونوں چیزیں مل کر اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ وہ بن گئی کہ اس کے میسیج میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہے سبزر صاحب کیسے قرآن پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ کیا یہ آسان ہے یا یہ ٹھیک رہے گا کہ ایک اردو پڑھنے والے بچے کو جب یہ پڑھاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو پڑھایا جائے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رحم والا ہے پھر اس کو الحمدللہ سے شروع کیا جائے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھایا جائے تاکہ اس کو یہ ڈے فسٹ معلوم ہو چکے کہ وہ کتنی عظیم کتاب کو پڑھ رہا ہے ہمیں رٹے لگوائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ساڑھا پتر سے ساتھ سانی عمرہ سے ختم کر گیا یہ جو ساڑھا پتر ختم کر گیا یہ ضروری ہے یہ کنسپٹ کلیر کرنا ضروری ہے بلکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ مسلمان ہونے کے ناتے میں نے پہلے بھی یہ ارز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے یہ باقی کتابوں سے اس وجہ سے ممتاز ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ہے اگر وہ یہ خواہش ظاہر کرتی ہے اس سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان کے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے وہ اس کتاب کے جو حافظ تھے وہ صرف انبیاء اور ان کے رسول ہوا کرتے تھے لیکن یہ قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے کہ قرآن مجید کے آپ کو حافظ قرآن جو ہیں وہ لاکھوں میں نہیں سینکڑوں میں نہیں کروڑوں عربوں میں اور یہ حاقہ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر جو حفاظت کا جو ایک طریقہ تھا حفظ کرنا تین بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر حفاظت کے طریقے تھے ایک تھا کتابت تھا جو آپ نے بتایا چمنوں پہ لکھا جاتا تھا سلوں پہ لکھا جاتا تھا پتھروں پہ لکھا جاتا تھا اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا بڑی بڑی چٹائیوں پہ پھر اس نے سارے نسخے جو ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر ایک محسوس مقام تھا وہاں پہ رکھا جاتا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تلاوت فرماتے تیسرا طریقہ تھا کہ یہ حفظ کرتے اب آپ نے کہا کہ آج کے دور کے اندر قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا چاہیے چونکہ آج کا دور علم کا دور ہے تو آج کے دور کے اندر اگر قرآن مجید جہاں بندہ روزانہ تین پارے پڑھتا ہے وہاں پر صرف ایک رکوعی پڑھے اگر اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے اور اس کو دیکھے کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو اس کا بہتری ہے اپنا گفتگو کو سمیٹھئے گا اوورال ہمیں دین سے شعوری وابست کی اختیار کرنے چاہیے اور قرآن مجید کے ساتھ بھی عقیدت سے بڑھ کے ابھی ہمیں تدبر کرشتہ جوڑنا ہے سبحان اللہ